مہرین جاوید بہت خوشبوتار اور بہت لذیذ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک یخنی تیار کریں گے کیونکہ اتنے سارے مسائلے اور فلیورز چاہیے ہمیں چاول کے لیے تو یہ سب ہم چاولوں میں تو نہیں ڈال سکتے تو اس کو پہلے وائل کر کے اس کا پورا ارومہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ اس پانی میں آ جائے گا کیونکہ چاولوں میں اگر ایک کالی میرش بھی اگر موہ میں آ جائے نہ کھانے کے بیچ میں تو پورا کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری یخنی سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہے دو گلاس پانی 500 ڈیمل پانی لیا ہے میں نے اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے سونف ایک ٹیبل سپون بھر کے سوکھا دھنیا ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون سابت کالی مرچیں ہیں تین سے چار ہری لائچیں ہیں اور چار سے پانچ لال گول والی مرچیں ہیں دو تین سٹیکس دارچینی کی ہیں آٹھ دس دانے لونگ کے ہیں اور پانچ سے چھے بادیاں کے پھول ہیں ساتھی میں شامل کر رہی ہوں دو پتے تیز پتہ جو بڑے والے پتے ہوتے ہیں اور ایک میڈیم پیاس اب اس کو میں مکس کر کے ہلکی آنچ پر رکھ رہی ہوں پکانے کے لیے تیس سے چالیس منٹ میں یہ ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا اور پانی ایک گلاس باقی رہ جائے گا کیونکہ اس کا سارا فلیور اور آرومہ جو ہے وہ اس پانی میں آ جائے گا تو چلیے پانی جب تک ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کلر کا پانی ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو جب تک ہمارا یہ یخنی تیار ہو رہی ہے آپ سائل میں چاول کی تیاری کر سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا تو چلیں آپ چاول سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے تو میں نے لے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اس پہ میں شامل کر رہی ہوں ایک میڈیم پیاس سلائس کی ہوئی اور ساتھی جا رہے ہیں ایک تیز پتہ اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ اب اسے فرائے کرتے ہیں جب تک کہ اس پہ اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا وانا آپ کی چاولوں کا کلر خراب ہوگا یہ دیکھیں بس اس طرح کا ہمیں کلر دینا ہے پیاس کو بہت ہی لائٹ گولڈن اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر کا ایلک پیسٹ اور ساتھ ہی جا رہے ہیں دو ٹیماتر میڈیم سائز کے چکور چکور کٹ لیا تھا اب تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون پانی شامل کیا ہے تاکہ ٹیماتر ہمارے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں ایک عدت کنور چکن کیوب یہ سارے فلیورز ہیں جو کہ ہمارے چاولوں کو بہت ہی بہت زبردست ٹیسٹ دیں گے اب جب تک ٹیماتر سوفٹ ہو رہے ہیں میرے پاس ہے آدھا پاؤ دہی اور پانچ سے چھے ہری مرچی ویسے آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ایک پیسٹ تیار کرنا ہے میں ہر پلاو میں دہی ضرور شامل کرتی ہوں اس سے آپ کا پلاو جو ہے وہ موائسٹ اور جوسی بنتا ہے جاول ڈرائی نہیں ہوتے آپ کے تماتر ہمارے اچھے ہاسے سوفٹ ہو گئے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آلو تین میڈیم آلو لیے تھے ان کو چکور چکور کاٹ لیا ہے آلو میں نے پہلے شامل کیا ہے کیونکہ آلو جو ہے گھلنے میں ٹائم لیتے ہیں تو تماتر جب تک بھونیں گے ساتھی آلو بھی تھوڑے سے کھو جائیں گے نمک شامل کر دیا ہے تھوڑا سا کیونکہ بعد میں ٹیسٹ کر کے ایڈجس کر سکتے ہیں پہلے زیادہ ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی تھوڑی سی اب میں اس کو بھون رہی ہوں ایک سے دو منٹ جب تک کہ ہمارے تماتر تھوڑے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں تماتر اچھے سے مکس ہو گئے اب باقی سبزیں شامل کرتے ہیں مٹر ڈال دیا میں نے ایک کپ گاجر تین میڈیم ان کو پیل کر کے دھو کے باری باری گول گول کٹ لیا تھا گو بھی اپنے ساپ سے میں نے ایک کپ لی ہے اب اس کو فرائے کرتے ہیں تماتر کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے یہ سبزیاں ہماری فرائے ہو چکی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جو دہی اور مرچوں کا ہمارے پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی جو یخنی تیار کی تھی وہ بھی ڈال رہی ہوں سارا فلیور اور میجک ہی اس یخنی کا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی چاول ہوگے حساب سے چاول میرے پاس آدھا کلو ہیں بھیگے ہوئے تو اگر دو کپ چاول ہیں تو تین کپ پانی جائے گا دیکھیں تھوڑا حساب سے کم ڈالی گئے کیونکہ ہم یخنی شامل کر چکے ہیں اس میں تو اب بیٹ کرتے ہیں جب تک کہ ہمارے چاولوں میں بوائل آ جائے دیکھیں پانی میں بوائل اچھا خاصا آ چکا ہے سبزیاں بھی ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی سی کوک ہو گئی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاول ہلکے ہاتھوں سے میں اسے مکس کر رہی ہوں اب جیسے اس میں بوائل آئے تو آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر لیں نمک اگر آپ کو کم لگی تو آپ تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں لیمن جوز دو سے تین ٹیبل سپون اس کو بہت زیادہ چلانا نہیں ہے چاولوں کو ونہ آپ کی چاول ٹوٹنے لگیں گے بہت تھوڑا سا پانی اب اس میں رہ گیا ہے یہ دیکھیں اب اس ٹیسٹ پہ جب آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بابلز بن رہے ہیں اس میں اور پاکی سارا پانی سو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو چاولوں کو دھم پر رکھ سکتے ہیں تو اسے میں کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں بہت ہلکی آنچ پر دھم پر تو چلیں اب چیک کر لیتے ہیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ سبزیوں کا بلکل خراب نہیں ہوا بہت ہلکی ہاتھوں سے میں سے پلٹ رہی ہوں چاولوں میں بہت زور تو اسے چمچنی چلاتے بریانیا پلاو میں اس سے چاول ہمارے ٹوٹتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں ہلکا سا مکس کر کے دوبارہ سے کور کر کے رکھوں گی پانچ سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تو چلیں جی چاول ہمارے تیار ہیں کلر دیکھیں خوشبو اور ٹیسٹ تو بہت ہی مزیدار ہے ایک ایک دانہ بلکل کھلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اب اسے ہم سرف کر رہے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چانل کا سبسکرائب کریں کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اوپر سے میں گانش کر رہی ہوں اس کو فرائیڈننگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہمارا مکس سبزی کا پلاو تیار ہے